اسلام علیکم ناظرین حسب معمول آمیر میاں اور آسٹرہو ایک ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ہم اس موجودہ ہفتے کی جو سولہ نومبر سے بائیس نومبر تک چلے گا اس کے بارے میں بارہ کے بارہ بروج جو ہیں ان کے بارے میں تفصیل آپ کو بیان کی جائے گی آپ کی جمع تفریق جو ہو سکتی ہے اس میں کیا کے بہترییاں ہیں کون کون سے کوئی مشکل وقت آ سکتے ہیں کچھ اس میں آپ کے لئے آسانیاں ہیں ترقی کے مواقع سب کے بارے میں بات کرنے کے لئے آپ وزٹ کرتے رہیے آسٹرہوپ.com اور سنتے رہیے آمیر میاں کی باتیں حسب معمول برج حمل ایریس آپ کا حاکم سارا امریک سارا ماہ جو یعنی ماہ نومبر ہے وہ آپ کے ذائجہ کے پانچوے گھر میں موجود ہے اور مہینے کے اختام تک موجود رہے گا اور اس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو آپ پہ اثر آئے گا وہ جن سے مخالف کی طرف اگر آپ مرد ہیں تو عورت کی طرف اور آپ خواتین میں سے آپ کا تعلق ہے تو مردوں کی طرف رغبت بڑھ سکتی ہے تو یقیناً اس میں جو غیر شادی شزا فراد ہیں ان کی شادی کے لئے بھی راستے اہموار ہو سکتے ہیں عمر بھر کی رفاقت میں یسر آ سکتی ہے اور سب سے بڑی جو اس میں مشکل جو آپ کے لئے آئے گی یہ ہے کہ آپ میں ایکسائٹمنٹ زیادہ ہو جائے گی جذباتیت بڑھ جائے گی جو کسی بھی غلط راستے کے چناؤں کی طرف آپ کو لے جا سکتی ہے پوش کر سکتی ہے یا آپ کے دوستوں کا اگر حلقہ کچھ اس طرح ہے تو آپ کے لئے مشکل پیش آ جائے گی اس لئے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی لیکن اگر آپ اسی ایکسائٹمنٹ کو اور جذباتیت کو پوزیٹیو میں یوز کریں گے تو یقیناً آپ اپنے فیوچر کے لئے بلکہ میں کہوں گا روشن مستقل کے لئے بہت بہتر بلانی کر سکیں گے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اس وحبن کو کس رسی جوز کرتے ہیں سولہ نومبر کو اخراجات جو آپ کے بڑھ سکتے ہیں کسی خاص مقام کی طرف آپ کا سفر ہو سکتا ہے سترہ نومبر کو کام بھی زیادتی رہے گی مین تو لگن جو ہے وہ ترقی کا باعث ہو سکتی ہے اٹھارہ کو آپ مالی خطرہ مول لینے کی کوشش نہیں کیجئے گا انیس کو مجموعی طور پر مایوسی کے جذبات جو حاوی ہو سکتے ہیں اور اگر آپ نے مستقل میں فیصلہ نہیں کیا تو یقیناً آپ کی ذہنی جو قفیت ہے وہ ساری فرسٹریٹڈ اور انتشار کا شکار رہے گی انیس کو جو ہے وہ مریخ اور زہرہ کی تربیہ کے اثرات کے وجہ سے آپ کے مشترکہ معاملات جو ہیں پیار محبت اور کوارڈنیشن کے کچھ آپ نے جو پاس میں پارڈنرشپ کے سلسلے شروع کیا ہوئے ہیں ان میں کوئی بھی گڑھوڑ ہو سکتی ہے اس لیے خاص توجہ دیجئے گا اور اگر آپ کے یہاں کوئی اپسٹ سیکس کا کوئی پرسن یا کوئی بندہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا آپ کا کوئی رابطہ اس طور پر ہوتا ہے تو آپ کے کاروباری منصوبہ بندی کے لیے وہ بہتر آئے گا اور جو بھی بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں وہ اس سے بینفرٹ لے کے اپنے کاروبار کو مزید بڑھا سکیں گے بیس نومبر کو حالات ملے جلے ہوں گے اکیس نومبر کو کوئی بھی نیا کام آپ شروع کرنا چاہیں گے تو آپ کی یہ بہتر ہوگا بائیس نومبر کو ملازمت پیش آفرات کے لیے تھوڑا سا احتیاط رہنے کا دن ہے احتیاط کرنی چاہیے محتاط ہونا چاہیے ان کو چونکہ اپنے فرائز کی ہدائیگی میں ادرکتہ ہی پڑھتیں گے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی نئی سرمایہ کاری کا آپ کو موقع مل سکے گا اس ہفتے میں آپ کے لیے جو پوزٹیف دن ہے سات دن ہے کام کرنے کے لیے بہترین دن ہے وہ اٹھارہ نومبر ہے اور منفی دن جو ہے آپ کے لیے یا مشکل وقت جو ہے وہ انیس نومبر والے دن ہو سکتا ہے تو احتیاط رکھئے گا اور پوزٹیف ٹائم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے گا برچ سور آپ کا حاکم اس سارا زہرہ جو ہے وہ نو نومبر سے تیس نومبر تا کا آپ کے ذائچہ کے ساتھ میں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے جو مالی امور ہیں خاص ورفے معاشیات کے مطلقہ آپ کے پیش عبرانہ جو آپ کی صلاحیت اس کو بڑھائے گا اس میں کامجابیوں کے لیے آپ کے مالی استحکام کے لیے جو بھی آپ نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے اس میں آپ کو کامجابی مل سکے گی اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو یقیناً آپ کی عدب میں پیدا ہونے والی دلچسپی کی وجہ سے آپ کی شریک حیات کے انتخاب آسان ہو جائے گا حیرت کی بات ہے کہ عدب کی طرف آپ چلیں گے تو آپ کو شریک حیات کی تلاش میں آسانی ہو سکے گے جبکہ اس شادی سے آپ کو مادی فوائد بھی مل سکیں گے سولہ نومبر کو کسی التباہ کا شکار منصوبہ یا کام کو پایا تکمیت تک پہنچانے کا موقع ملے گا لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھانا آپ کے اپنے دائرہ اکتیار میں ہوگا سترہ نومبر کو اپنے حالات کو عملی شکل دینے کا موقع ملے گا ذاتی عمر میں بہتری آئے گی اٹھارہ نومبر کو سماجی سرگنوی شرکت کر سکیں گے اپنے تشخص کو بہتر بنانے میں کامیابی مل سکتی ہے انیس نومبر کو زورہ مریش تربیر سے جن سے مخالف سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے شراب تھی جو معاملات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں یہ آپ کے خلاف کوئی اسکینڈل بن سکتا ہے آپ کے کوئی الزام بھی لگ سکتا ہے اور یقیناً یہ آپ کے اپوزٹ سیکس کی طرف سے ہو سکتا ہے بیس نومبر کو ملازمت میں بہتری جبکہ کاروبار میں کئی ایک مفادت کا حصول بہت آسان ہو جائے گا ستاروں کے مصبت اثرات کے وجہ سے آپ کی صحت سے مطلقہ تمام معاملات بہتر رہیں گے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی ایکیس نومبر کو کسی ایسی شخصیت سے طرف یا ملاقات ہو سکتا ہے جو مستقل میں آپ کے لئے کار آمد یا بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہے اور آپ کو کہیں نہ کہیں سے ہلپ آؤٹ کر سکتی ہے بائیس نومبر کو کاروباری امور میں سنجیدی اختیار کریں اور تمام معاملات پر پوری جوزیات سمیت توجہ دیں عملی منصوبوں پر کام کا آغاز کرتے وقت تجربہ کار افراد سے جو ایکسپیرنس ہیں آپ کے لوگ ہیں آپ کے حلقہ میں جو لوگ شامل ہیں ان سے مشورہ لینا بہتر رہے گا آپ کے لئے اس ہفتہ میں جو پوزٹیو دن ہے وہ آپ کے لئے ایکیس نومبر ہے جبکہ منفی دن جو ہے یا نیکٹیو اس رات کا حامل دو دن ہے وہ انیس نومبر ہو سکتا ہے برچ جوزہ جمنا ہے اس ہفتے کے آغازی سے آپ کچھ نہ کچھ کرنے کے مصروف ہوں گے یعنی آپ منٹلی بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے جبکہ اپنے جاری امور سے متعلقہ معاملات سولہ نومبر کو جو ہے آپ کا اعتماد بڑھ سکے گا آپ پورے ہفتے کے لئے پرجوش ایکسائٹیڈ پلاننگ کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا حاکم ستارہ جو ہے اطارت ہے سترہ نومبر سے تیس نومبر آپ کے ذائچہ کے ساتھ مدر میں رہتے ہوئے عدبی سائنسی حلقوں میں آپ کی پہچان پی کرائے گا مقبولیت بھی آپ کو دلواؤ سکتا ہے اور اس کے ساتھ اثرات کے وجہ سے اپنے شراختی امور سے آپ فائدہ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں غیر شادی و شدہ افراد کے لئے اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں فیصل کرنا آسان ہو جائے گا جبکہ شادی و شدہ افراد اپنی زندگی میں چھائے ہوئی جمعوت کو توڑنے میں کامیاب ہو سکیں گے سترہ نومبر کو ہی دوسروں کا تعامل حاصل کرنے کے لئے سبر و تحمل کا تعامل حاصل سے نہیں چھوڑیں کیونکہ ستاروں کے ملاب کی وجہ سے ترتیب پانے والی نئی اجتماعی سرگرمی کی وجہ سے آپ کے کاموں میں چھوٹی موٹی رکابتیں پیش آ سکتے ہیں اگر آپ جذباتی ہو گئے تو کام بننے کے بجائے بگڑ سکتے ہیں اٹھارہ نومبر کو کاروباری امور میں مصروف رہیں گے انیس نومبر کو دانشمندانہ رویہ اختیار کیجئے گا بیس نومبر کو سماجی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں گے اکیس نومبر ترقی کی رہیں ہموار ہو سکیں گی بائیس نومبر کو کسی معاملے میں غلط فہمی دور ہو سکے گی یا آپ اسے دور کرنے کی کوشش کر سکیں گے اس ہفتے آپ کے لئے سات دن جو ہے سترہ نومبر ہو سکتا ہے اس سے بھرفور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے گا اور اپنے آپ کو ذہن طور پر تیارہ کیے گا برچ سرطان اس معاملے آپ کے ستاروں کے ملاب سے ترتیب پانے والے صورتحال کے مطابق تمام ماہ نومبر آپ کے ذائع جب سب سے مضبوط خانہ مال کی رہے گا جس کی وجہ سے سفر کے مواقع پیش آ سکتے ہیں یا اس وقت بھی آپ سفر میں ہو سکتے ہیں جب یہ ہر اس کو آپ پڑھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ کسی اپنے کاروباری یا پروفیشنل جو ہے وہ ٹور پہ ہوں اور یقینی طور پر یہ سفر کاروباری نویت اور پیشہ برانا اہلیت کے اظہار کے خاطر ہوگا جس کے باعث آپ کا نصیب جعوری کرے گا آپ کا ساتھ دے گا اور کئی مالی مسائل حل ہو سکیں گے جبکہ دوسروں کے ساتھ جاری پرانی رنجش اور غلط فیمیہ ختم ہو سکیں گے کاروبار کے بسطے اختیار کرنے کے وجہ سے مالی پوزیشن مستحقم ہو سکے گے جلد بازی سے گریز کر کے اپنا نقصان کم کر سکتے ہیں اپنی توجہ کو تخلیقی کاموں کی طرف مزدور رکھنے سے آپ کا شوق تو پورا ہو جائے گا جبکہ مالی شعبہ کمزور پڑھ جائے گا کمزور ہو سکے گا کچھ احباب کی آٹھ کے شعبہ میں بھی دلچسپی پڑھ سکتی ہے جس کے وجہ سے وہ اپنے گھر کی تذہین و آرائش کر کے ڈیکوریٹ کر کے اپنے گھر کو بہتر شکل دے سکیں گے اپنے پرانے رشتزاروں کے نسبے نئے افراد کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کا موقع ملے گا جبکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اپنے مسائل کا مضبط حل فلاش کریں گے آپ کی دلچسپی آئی نامی سکیموں کی جانے بڑھیں گی نئے افراد سے دوستی کا رشتہ استوار کرنے میں کام جا بھی نصیب ہوگی پسند کا رشتہ تہہ کر سکیں گے لیکن آپ کی پسند جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر والے بھی اس کے ساتھ شیئر کریں اس لئے اپنا غصہ ناراضی جو ہے وہ اپنے قابو میں رکھئے گا اس رشتے کے وجہ سے آپ کی جو سلسلے ہیں جو بھی آپ نئے رشتے استوار کریں وہ آپ کی شادی میں یقیناً آپ کو ہلپ آؤٹ کریں گے سولہ نومبر کو روز مرہ مولات میں مصروف رہیں گے سترہ نومبر کو شراطی کام یا شادی وغیرہ کے لیے مصبت دین ہیں اٹھارہ نومبر قانونی امور کے لیے بہتر رہیں گے ہمیس نومبر کو اپنے پرانے معاملات کو نبٹانے میں کامیابی مل سکتی ہے بیس نومبر کو خوابوں میں نہیں رہیے گا بلکہ عملی کام کریں اکیس نومبر کو بعض مسائل کا حل تلاش کریں گے بائیس نومبر کو آپ کسی دوست کے ساتھ مالی معاملات کلیر کر سکیں گے جبکہ مخلص احباب کا تعامل حاصل رہے گا اس ہفتے آپ کے لیے نہزن سولہ سترہ بیس اور اکیس نومبر ہو سکتے ہیں وزٹ کرتے رہیے استوارک ڈاٹ کام اور سنتے رہیے آمیر میا کے باتیں اور ڈائریکٹ رابطے کے لیے ہمارے جو فون نومبر ہیں 0334286474 اور 03004081787 ایمیل info at the rate of us2hope.com اور ہمارا ایڈریس جو ہے سیوٹ نومبر 703 گولڈ سینٹر لیبارٹی مارکٹ گولبرگ لاہور پاکستان